اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقذالک انزلنا ہوایاتم بیناتم وان اللہ اہدیمن یوید اللہم صلع علی محمد وعال محمد وعجل فرجہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مباقہ حج قرآن مجید کا ٹوئنٹی ٹو نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر سکسین کی تلاوت کا شرب میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیات کی سورت میں نازل کیا اور اللہ جس کے لئے ارادہ کرتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے اللہ کے اس قرآن کو توحید و شگیت کے بارے میں واضح دلائل کے ساتھ نازل فرمایا ہے تاہم ہر کوئی اس سے ہدایت نہیں لیتا اللہ اہل کو ہدایت دیتا ہے اور جسے ہدایت نہیں چاہیے اس پر ہدایت جبرن مسلط نہیں کرتا کیونکہ جو چیز جبرن مسلط کی گئی ہو وہ ہدایت نہیں ہے وہ جبر اور طاقت کا ایک قہری اور غیر اختیاری نتیجہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کبھی جبر نہیں کرتا نظام توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت اس کی معرفت ہے اور اللہ کی اصل معرفت اس کو وحدہو لا شریک جاننا ہے اس کے نظام اس کا جو نظام ہے اس سے حد بندی کی نفی کرتا ہے کیونکہ حق نے اس بات کی قواہی دیتی ہے کہ ہر وہ چیز جو محدود ہو مخلوق ہوا کرتی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت اس کی معرفت ہے اور اس کی معرفت کی اصلی ہے کہ اس سے وحدہو لا شریک جاننا جائے اس کی توحید کا نظام یہ ہے کہ شفات کی اس کی ذات سے نفی کی جائے کیونکہ عقلیں اس بات کی قواہی دیتی ہیں کہ ہر شفت وہ موصوح مخلوق ہیں اور ہر مخلوق اس کی قواہ ہے کہ اس کا ایک خالقی ہے حضرت علیہ السلام کی حدیثیں جو تخول اقول میں موجود ہیں اور معنی الاخبار میں یہ لکھا ہے کہ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ختمت میں اس کیا دین کی بنیاد توحید اور عدل پر ہے اور اس بارے میں بہت سے علمی باتیں ہیں جن کو یاد کرنا عقل مندوں کے لئے ضروری ہے آپ ایسی چیز بتائیں جس کا یاد کرنا آسان ہو اور آسانی سے حفظ ہو سکے تو امام علیہ السلام میں فرمایا توحید یہ ہے کہ اپنے رب کے لئے ایسی چیزوں کو جائز نہ جانو جو تم اپنے لئے جائز سمجھتے ہو اور عدل یہ ہے کہ خدا دعالم نے تمہیں جس بات پر ملامت کی ہے اسے اس کی طرف منصوب نہ کرو حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ اپنے وہم و تصور کو پابند کرو اور اس کتاب میں اسے اپنے وہم و تصور کا پابند نہ بناو حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بھی ہے معنی اور اخبار میں کہ توحید کا ظاہر اس کے باطن میں اور اس کا باطن اس کے ظاہر میں ہے اس کا ظاہر ایسا موصوف ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا اور اس کا باطن ایسا موجود ہے جو کسی سے مخفی نہیں وہ ہر جگہ پائے جاتا ہے اور کوئی جگہ پلک بھر کے وقفے کے لیے بھی اس سے خالی نہیں ہے وہ ہر جگہ حاضر ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے اور نظروں سے ایسا اوجھل جو کبھی مفقود نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہمیں عدالت کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے ہے جیسا کہ سورہ مبارک کے بقر کی آیت نمبر 282 میں اشارت ہوا لکھنے والے کو تمہارے سامنے عدالت کے ساتھ کچھ لکھنا چاہیے گفتگو میں عدالت ہونا چاہیے سورہ مبارک کے آنام جو قانوزید کا 8 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 152 میں اشارت جب مومین کو دو گروہ آپس میں جنگ و جدال کریں تو تم ان کی درمیان صلاح کراؤ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر ظلم و تعادی کرے تو تجاوز کرنے والے سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور اگر دونوں پلٹا ہیں تو عدل انصاف کے ساتھ صلاح کراؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ